ادھر بڑی خبر آئی دکشنی غازہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ سے جڑی دکشنی غازہ میں اسرائیل نے اپنی سب سے خطرناک مانی جانے والی فلوٹیلا 13 یونٹ کو میدان میں اتار دیا اس یونٹ نے جنگ میں اترتے ہی رفا بارڈر کے نزدیک تابر توڑ کاروائی کی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس یونٹ نے حماس کے ساٹھ لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور چھبیس کو زندہ پکڑا کیونکہ دکشنی غازہ کی جنگ میں اسرائیل کی نوسینہ کی سب سے خطرناک یونٹ نے حماس لڑاکوں کی دھر پکڑ شروع کر دی اسرائیل کی فلوٹیلا 13 یونٹ کو اس میں مہارت حاصل ہے اور اس یونٹ کے سینکوں نے اپنی پوری طاقت سے حماس کے پیر اکھاڑنے شروع کر دی اور دکشنی غازہ میں حماس لڑاکوں کو پکڑنے لگی اسرائیل کی فلوٹیلا 13 یونٹ کے آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا یہ ویڈیو دیکھ کر ہی اس یونٹ کے سینکوں کی طاقت اور ٹریننگ کا اندازہ لگ گیا کیونکہ چھاپے والی جگہ پر اس یونٹ کے سینک گولیاں چلاتے ہوئے داخل ہوئے ان سینکوں نے اتنی گولیاں چلائیں کہ گنہ مشکل ہو گیا اسرائیل نے بتایا کہ رفا بارڈر کے نزدیک حماس کے کئی لڑاکیں چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اور انہی لڑاکوں کو پکڑنے کے لیے اسرائیل کی فلوٹیلا 13 یونٹ وہاں پہنچی یونٹ کے سینکوں نے اندر گھسنے سے پہلے پوری جگہ کا معاینہ کیا اور پھر اندر داخل ہوئے لیکن اندر گھستے سمائے انہوں نے کوئی چوک نہیں کی وہ فائرنگ کرتے رہے ایک سینک رکھتا تو دوسرا گولیاں چلانا شروع کر دیتا اس مڈھےڑ کے دوران اسرائیل کے سینکوں نے اتنی گولیاں چلائیں کہ دیواروں میں بھی چھے دو گئے اس چکر میں ایک سینک کو تو گولی لگتے لگتے بچی لیکن فائرنگ نہیں رکی کیونکہ اسرائیل کے سینکوں کو یہ تو پتا تھا کہ اندر ہماس کے لڑاکیں چھپے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان لڑاکوں کی سنکھیا کتنی ہے اور اسی لیے اسرائیل کے سینکوں نے تابر توڑ گولیاں چلائیں انہوں نے پورے مکان کو چاروں طرف سے کھیر لیا کونے کونے میں اسرائیل کے سینک کھڑے ہو گئے اور تب ہی اچانک کچھ سینک دوڑتے ہوا ہے وہ گولیاں چلا رہے تھے اور گولیاں چلاتے ہوئے ہی وہ اس طرف بڑے جہاں ہماس لڑاکیں چھپے تھے گولیاں چلانے والے سینک ہماس لڑاکوں کی اور بڑھ ہی رہے تھے کہ آگے کھڑے سینکوں نے انہیں روکا کیونکہ اسرائیل کا ایک سینک پہلے ہی فائرنگ کر رہا تھا گولی کس کو لگی ویڈیو میں یہ تو نظر نہیں آیا لیکن یہ ضرور دکھا کہ اسرائیل کے سینک نے اندھیرے کمرے میں گولیاں چلائیں تھوڑی دیر بعد فائرنگ رکی اور اسرائیل کے سینک بینا کپڑوں کے ایک شخص کو پکڑ کر باہر لے آئے یہ شخص لہو لہان تھا اسے اسرائیل کے سینکوں نے دونوں ہاتھ پکڑ کر گھومیا اور موں کے بل دیوار سے چپکا کر کھڑا کر دیا لیکن وہ رکے نہیں کیونکہ انہیں چھاپے والی جگہ کیول ایک نہیں بلکہ کئی ہماس لڑاکوں کے چپے ہونے کی خبر ملی تھی اور اس لیے اسرائیل کی سینک نے اپنا آپریشن آگے بھی جاری رکھا اور ہماس کے ایک لڑاکے کو پکڑنے کے بعد دوسرے لڑاکوں کی کھوج میں جھڑ گئے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ زور زور سے چلائے اور اندر موجود لوگوں سے سرینڈر کرنے کو کہا اسرائیل کے سینکوں کے بار بار کہنے پر بھی جب کوئی باہر نہیں آیا تو وہ اندر گھوسے وہاں کی حالت دیکھ کر ایک بار کو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اندر کئی لوگ تھے ان لوگوں میں کچھ گھائل بھی تھی اور اسرائیل کے سینک انہیں علاج کے لیے لے کر گئے اسرائیل کی سینک نے یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن میں ہماس کے کئی لڑاکے پکڑے گئے اور اس کی نوسینہ کی فلوٹیلا 13 یونٹ نے یہ آپریشن کیا اور دکشنی غازہ میں رفاب آرڈر کے نزدیک ہماس کو زبردست نقصان پہنچایا یعنی پہلے یحلوم یونٹ پھر گولانی برگیڈ اور اب فلوٹیلا 13 یونٹ اسرائیل نے اپنی کئی خطرناک تکڑیوں کو غازہ میں اتار دیا اور اسرائیل کی نوسینہ کی فلوٹیلا 13 یونٹ کو تو وہاں کی سب سے خطرناک سیننے تکڑی مانا جاتا ہے اس تکڑی نے دکشنی غازہ میں کام بھی ویسا ہی کیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس تکڑی نے رفاب آرڈر کے نزدیک ساٹھ ہماس لڑاکوں کو مار گرائے اور چوبیس ہماس لڑاکوں کو زندہ پکڑ لیا اور یہ آنکڑے کیول کیول پچھلے کچھ دنوں کے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر فلوٹیلا 13 یونٹ کچھ دن اور لڑی تو پھر ہماس پر بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے کیونکہ فلوٹیلا 13 یونٹ زمین اور سمندر میں گزبیٹ کرنے والوں سے لڑنے میں ماہر ہے اس یونٹ کے سینکوں کو آتنکیوں سے لڑنے کے لیے خاص ٹریننگ دی جاتی اور اس یونٹ میں بہتی سینک ساڑھے چار سال تک نوکری کر سکتے ہیں جبکہ اسرائیل کی سینک کی باقی ٹکڑیوں میں یہ سمائے سیما 36 میں ہی نہیں ہوتی ہے لیکن اس یونٹ کے سینک زیادہ سمائے تک کام کرتے ہیں یہی نہیں ان کے کئی مشن ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیکرٹ رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ فلوٹیلا 13 یونٹ اسرائیل کی ہر بڑی جنگ کا حصہ ہوتی ہے اور اسی لیے یہ غازہ کی جنگ میں بھی اتر آئی اور اسرائیل کی سینک کی باقی ٹکڑیوں کی طرح ہماس کے لڑاکوں کو ان کے ٹھکانوں میں گھس کر پکڑنے لگے کیونکہ اسرائیل کی سینک کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار ہماس لڑاکوں سے سرنڈر کروا رہی ہے اور اس کا ثبوت اس نے یہ ویڈیو جاری کر کے دیا اس ویڈیو میں بہت سارے لوگ ایک لائن سے آگے بڑھتے دکھے ان سبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر تھے اور ویڈیو کے اگلے ہی حصے میں دو لڑکے ہاتھوں میں بہت سارے ہتھیار لے کر آئے اور ان ہتھیاروں کو لاکر سامنے زمین پر رکھ دیا ان دونوں لڑکوں کے بعد کچھ اور لڑکے آئے انہوں نے بھی یہی کیا اور اپنی بندوق رکھ دی ان لڑکوں نے شرٹ نہیں پہنی تھی اسرائیل کی سینک نے بتایا کہ ہتھیار ڈالنے والے لڑکوں کا کنیکشن ہماس سے یعنی اس بار اسرائیل نے خود ایسا ویڈیو جاری کر دیا جس میں لوگ بینا کپڑوں کے نظر آئے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دلیل دی کہ اس نے سرکشہ کارنوں کی وجہ سے لوگوں کے کپڑے اتروا کر سرینڈر کروایا لیکن اسرائیل کی یہ دلیل ہماس نے نہیں مانی اور امریکہ تک نے غازہ میں لوگوں کے کپڑے اتروا کر پرےڈ کروانے پر چنتا جتائی تھی امریکہ نے غازہ میں ہوئی پرےڈ کی تصویروں کو بچلت کرنے والی تصویریں بتایا تھا اور جانچ کی بات کئی تھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں غازہ سے کئی ایسی تصویریں آئیں ان تصویروں میں دکھا تھا کہ لوگوں کی کپڑے اتروا کر پرےڈ کروائی گئی تھی انہیں جانوروں کی طرح ٹرک ملے جایا گیا تھا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھایا گیا تھا امردراز لوگوں سے بھی برا سلوک کیا گیا تھا اور اسی لیے یہ تصویریں دنیا میں چرچہ کا متابن نہیں ہماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل نے سیکڑوں نردوش فلسطینی ناغرکوں کو پکڑا تھا لیکن اسرائیل نے ان لوگوں کا کنیکشن ہماس سے جوڑ دیا اور اب تو اس نے خود ایسی ہی ایک پریڈ کا ویڈیو بھی جاری کر دیا کیونکہ اسرائیل نے کھل کر کہا کہ وہ بنا ثبوت کسی کو گرپتار نہیں کرتا اور اس نے غازہ کی پریڈ میں شامل ہر شخص کا ہماس سے کنیکشن ہونے کا تعویٰ کیا تھا پچھلی دو تصویریں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی لیکن اس بار جو تصویر آئی وہ اسرائیل کی سینہ نے خود جاری کی اور دعویٰ کیا کہ ان سبھی لوگوں کو اتری غازہ کے جبالیا کیمپ سے پکڑا گیا اسرائیل نے آروب لگایا کہ یہ سبھی لوگ یا تو ہماس سے جڑے ہیں یا پھر جبالیا کیمپ میں رہتے ہوئے ہماس کی مدد کر رہے تھے لیکن غازہ کے سواستمنترالے نے دعویٰ کیا پرےڈ میں شامل سکتر لوگ سواست سیواؤں سے جڑے تھے اور اسرائیل نے انہیں بینہ قصور پکڑ کا ٹورچر کیا یعنی ایک طرف اسرائیل نے اتر سے دکشن تک ہماس لڑاکوں کی دھرپکڑ تیز کی تو وہیں دوسری طرف اس پر ہماس کے نام پر عام لوگوں سے بچسلو کی کاروپ لگا اور جنگ کے بیچ ایک نئے مددے پر کھنچتان بڑھ گئی اس بیچ آشنگ کا جتائے گئی کہ غازہ کی سرنگوں میں سمندر کا نمکین پانی بھرنے کا اسرائیل کا پلان بہت بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے اسرائیل ہماس کے لڑاکوں کو سرنگوں سے باہر نکالنے کے لیے سرنگوں میں سمندر کا کھانا پانی بھر رہا ہے اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے غازہ میں پینے کے پانی کی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی اور غازہ میں لاکھوں لوگ پیاس سے مارے جا سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سینکوں نے ہماس کی سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنا شروع کر دیا اس کے لیے اسرائیل کی فوج نے بڑی تیاری کی اسرائیلی سینکوں نے اتری غازہ میں بھومت دی ساغر کے کنارے موجود غازہ کے کئی علاقوں میں بڑے بڑے پمپنگ سیٹ لگا دیئے ہماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے کے لیے لگایا گئے ایک پمپنگ سٹیشن سے سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل نے کالے رنگ کے موٹے موٹے ربر کے دو پائپ دکھائے دیا اسرائیل کے سینکوں نے پمپ سے جڑے ان پائپوں کو سیدھے ہماس کی سرنگوں میں ڈال رکھا تھا پمپنگ سٹ کا بٹن دباتے ہی ان پائپوں سے ہوتے ہوئے سمندر کا لاکھوں لیٹر پانی ہماس کی سرنگوں میں گرنے لگا سرنگ کے اندر پانی بھرنے کا جو دوسرا ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں دھرتی پھٹ پڑی ہو اور پانی کے دھارہ سیدھے پاتال سے نکل رہی ہو یعنی ہماس کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے سمندر کے پانی کو بھی ہتھیار بنا دیا تاکہ بیٹے دو مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ میں جیت درج کی جائے اور سرنگ میں چھپے ہماس لڑاکوں کو ختم کر دیا جائے اور خبروں کے مطابق اس کے لیے بیٹے دس دن سے اسرائیل ایسے کئی پمپنگ سٹ کے ذریعے ہماس نے غازہ پٹی میں قریب پانچ سو کلومیٹر لمبا سرنگوں کا جال بچھا رکھا اور انہی سرنگوں میں ہماس کے کئی لڑاکیں چھپ کر بیٹھیں پورے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک بھومت دے ساغر کے کھارے پانی کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کیونکہ غازہ تین طرف سے اسرائیل سے گھرا ہے اس کے دکشن میں مصر ہے جبکہ پسچم میں بھومت دے ساغر اور اس کے کھارے پانی کو اسرائیل کے سینک ہماس کی سرنگوں میں بھر رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنے سے غازہ میں ایسی تباہی آئے گی جس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کیو گی شنگ بھومی ممپوری سوابنی اتردسی بہا سرجی باونی ایوکتیا کرونوں کی آسطھا کا گیند بھاوی رام مندر کا دیویستل اس پنی بھومی پر ہوگا سب سے بڑا اتصاف ایوکتیا میں تائے ہیں شریہ رام مہاپرم سرف نیوز ایتین اندیا پر